یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے بہت سی ایمیجز آ چکی ہے اگر ہم یہاں سے کسی بھی ایک ایمیج پر کلک کرتے ہیں فارس نپل میں اس ایمیج پر کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ایک ایمیج اگر کوئی بھی پائر ڈاؤنلوڈ کرے گا تو اس کو نائن پوائنٹ نائن نائن پوائنٹس پی کرنے ہوگے تب جا کہ آپ کی اس ایمیج کو اپلوڈ وہ کر سکتا ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اور اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں کہ نائن پوائنٹ نائن نائن پوائنٹس پاکستانی کتنی کرنسی بنتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک پاؤنٹ تین سو چھپن پاکستانی روپیز کا ہے اور اگر ہم یہاں پر ٹائپ کریں نائن پوائنٹ نائن نائن تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک ایمیج جو سیل ہو رہی ہے صرف ایک ایمیج وہ پین تیس سو ستاون کی ایک ایمیج سیل ہو رہی ہے صرف ایک ایمیج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں نہ تو ڈالرس کی بات کریں گے نہ یورو کی بات کریں گے کیوں؟ کیونکہ ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے پاؤنس کی کہ ہم پاؤنس کو کس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ یوکے کی ایک ریل اتھنٹک اور جینین ویب سائٹ شیئر کروں گا آپ اس کو اسکیم ایڈوائزر پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا اسکور خود بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو جو ارننگ ہوگی وہ پاؤنس میں ہوگی اور یقین مانے میں آپ کو دکھاؤں گا لائف دکھاؤں گا کہ اس ویب سائٹ پر ورلڈ وائیڈ ٹریفک اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے دوستو تقریباً ستاون ملین وہاں پر اس کی ٹریفک ہے جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ خود لائف اس کو دیکھیں گے تو ایسی ویب سائٹ پر جہاں پر اتنی ٹریفک ہو کہ آپ بتائیں کہ وہاں پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پر آپ کی جو ارننگ ہوگی جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ بھی پاؤنس میں ملیں گے اور پاؤنس کا ریٹ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں ہی چیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاؤنس کا ریٹ ہماری پاکستانی کرنسی کے برنسبت بہت ہی اسٹیبل اور اسٹرانگ ہے تو آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی دوستو کام بہت ہی آسان ہوگا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایٹو زی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویب سائٹ پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو کام کیسے کرنا ہے جسے آپ کی پاؤنس میں ارننگ ہوگی تو اگر آپ پاؤنس میں ارننگ کے لیے دلچسپ ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پاؤنس کو ہم اپنے اکاؤنٹ میں کسے وطڑا کریں گے تو وہ بھی آسان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیس کے اسی پیسامے بھی لے سکتے ہیں پوری ڈیٹیٹ اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا صرف آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے چیزوں کو سمجھنا ہے امپلیمیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ارننگ پاؤنس میں ہو جائے گی تو چلو چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے ندیم علی اور اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دوستو آپ کو اس پریٹ فارم پر ہمیشہ ارننگ سیلیٹیڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو چلو چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر تو دوستو گوگل میں آ کر سرچ میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے علامی جیسے ہی آپ علامی ٹائپ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو علامی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ مل جاتی ہے ہم جسٹ اس پر کریں گے کلک اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت سی ایمیجز نظر آتی ہوگی تو یہاں سے آپ ارننگ کیسے کریں گے یہاں پر آپ کو ایمیجز کو اپلوڈ کر کے یہاں سے ارننگ کرنی ہے لیکن دوستو یہاں پر کام کرنے سے پہلے ہم اس کا ٹرسٹ اسکور دیکھیں گے کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آپ اس کا ٹرسٹ اسکور دیکھ سکتے ہیں ہائی ٹرسٹ ریٹنگ دس سائٹ لک سیف ٹو یوز اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹرسٹ اسکور ہنڈریڈ اور میں سے ہنڈریڈ ہے یعنی یہ بات تو یہاں پر کلیر ہو گئی کہ یہ ویب سائٹ ریال ہے اتھینٹک ہے ابھی اس کا جو ٹرسٹ اسکور ہے وہ ہنڈریڈ اور میں سے ہنڈریڈ ہے تو آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تو دوستو اگر ہم بات کریں ٹرسٹ کی کہ اس ویب سائٹ پر ٹرسٹ کتنی ہے تو وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ وائٹ ستاون پوائنٹ اکیانوے ملین اس کی ٹرسٹ ہے جب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ اتنی ٹرسٹ ہوگی تو یہاں پر ارننگ کتنی ہوگی وہ بھی بہت زیادہ ہوگی تو آپ یہاں پر اپنے ایمیج کو اپلوڈ کر کے کیسے ارننگ کریں گے اس کیلئے ہم جائیں گے باٹم میں بالکل باٹم میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے سیل یور کنٹینٹ ہم اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر بکم کنٹریبیٹر کا آپ کو آپشن ملتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے جیسے ہی دوستو ہم اس پر کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم اس کو تھوڑا اسکرول کریں گے اور یہاں پر آپ کو یہ گرین کلر کے بٹن میں آپشر ملتا ہے become a contributor ہم اس پر کریں گے کلک جیسے ہی ہم اس پر کلک کریں گے تو ہم نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا فسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو لاسٹ نیم دینا ہے فارغزمپل فسٹ نیم جیسا کہ میرا نام ہے ندیم اور لاسٹ نیم میرا نام ہے علی تو میں فسٹ نیم میں ٹائپ کروں گا ندیم اور لاسٹ نیم میں ٹائپ کروں گا علی اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی ای میل ایڈریس دینی ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا پاسورد دینا ہے اور یہاں پر آپ کو فون نبر کا اپشن ملتا ہے یہاں پر آپ اپنا فون نبر ٹائپ کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اپنی ایڈریس دینی ہے اور یہاں پر آپ کو تین اپشن مل رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر فوٹوگرافر پر ہی چیک لگانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے بارے میں کچھ ٹائپ کرنا ہے لیکن یہ اپشنل ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اپشنل ملتا ہے اگر آپ اس باکس پر چیک لگاتے ہیں تو اگر کوئی بھی اسی ایمیل یا انفارمیشن آتی ہے تو وہ اس کا نوٹفیکشن آپ کی ایمیل میں سینٹ کر دی جائے گی تو آپ اس پر چیک لگائیں گے اور یہاں پر سیکنڈ باکس پر آپ کو چیک لگانا ہی لگانا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کو تھوڑا اسکرول کریں گے اور یہاں پر آپ کو یہ یہ اس پر ہی چیک لگانا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو یہ اس پر ہی چیک لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو ای ایگری ٹو الارمی کنٹریبیشن کانٹریکٹ کا آپچن ملتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد بیکم کنٹری بیٹر پر آپ کو کرنا ہے کلک اس کے بعد دوستو نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا تھنکس فار ریجسٹرنگ ایس کنٹری بیٹر اس کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی تین ایمیجز کو اپلوڈ کریں یہاں پر تاکہ ہماری تیم جو ہے وہ آپ کی ایمیجز کو چیک کرے کوالیٹی ریتولیشن ہر چیز چیک کرے گی اس کے بعد آپ کی ایمیجز پبلک ہوگی تو یہاں پر آپ کو تین ایمیجز کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو گیٹ اسٹارٹیٹ کا آپشن ملتا ہے ہم اس پر کریں گے کلک یہاں سے آپ سے دوستو پوچھا جا رہا ہے what are you uploading today تو یہاں پر سب سے پہلے جو آپ کو آپشن ملتا ہے فوٹو گراف کا ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ پر کریں گے کلک اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو بروز فائل کا آپشن ملتا ہے یہاں پر آپ کو تین ایمیجز کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں دوستو کہ آپ اپنی موپائل سے یا کیمرہ سے کسی بھی ایمیجز کو یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ انیملز کے برڈز کے گاڑیوں کے یہاں آپ لان میں چلے جاتے ہیں باغوں میں چلے جاتے ہیں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے آپ کو اچھی طریقے سے یہاں پر فوٹو لینا ہے یعنی آپ کو لائٹنگ کا خیال رکھنا ہے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اس لیے کہ جب آپ کی ایمیج کی کوالیٹی ٹھیک ہوگی ریزوریشن ٹھیک ہوگا اور آپ کی جو پکچر ہوگی وہ ایش ڈی ہوگی تو وہ لوگوں کو زیادہ پسند آئے گی تو آپ کی ایمیج کو اپلوڈ کریں گے جب اپلوڈ کریں گے تو آپ کی ارننگ ہوگی اور یہاں پر جتنی آپ کی ایمیج کی ڈاؤن لوڈنگ ہوگی اتنی آپ کی ارننگ ہوگی اگر کوئی بھی کسٹمر یہاں پر ایک بھی آ کر آپ کی ایمیج کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو وہ آپ کو پے کرے گا اور اگر آپ کی ایمیج ہنڈریڈ ٹائمز ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو آپ کو ہنڈریڈ ٹائمز ارننگ ہوگی تو اس لیے یہاں پر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھ کر فوٹو بنا کر یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو آپ کو ایمیجز اپلوڈ کرنی ہے وہ بلکل ہائی کوالیٹی کی ہو ایش ڈی ریزلٹ کی ہو تب جا کے آپ کی یہاں پر ایمیجز اپلوڈ ہوگی ورنہ آپ کی ایمیجز سیکنڈ اسٹے پہ ہی ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو کوالیٹی کا یہاں پر آپ کو بہت گھال رکھنا ہے جتنا ہو سکے جتنی اچھی کوالیٹی کی یہاں پر آپ ایمیج اپلوڈ کریں گے تب جا کے آپ کی یہاں پر ایمیج اپلوڈ ہو جائے گی دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جب آپ کی ایمیجز یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ کو وثنا کیسے ملے گی اس کے لئے دوستو یہاں پر رائٹ میں اوپر آپ کو مائی اکاؤنٹ کا ایک آن ملتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو کنٹریبیٹر دیش بورٹ کا آپشن ملتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر جتنا بھی آپ کا بیلنس ہوگا وہ یہاں پر آپ کو شو ہوگا جتنی آپ کی ایمیجز ڈاؤنلوڈ ہوگی وہ بھی یہاں پر اسٹیٹس آپ کو ملے گا یہاں پر آپ کی سیل یہاں پر جو بھی ہوگی وہ یہاں پر آپ کو ہر چیز اس ڈیش بورٹ میں مل جائے گی اور اگر آپ یہاں سے اگین کوئی ایمیج اور اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ کو اپشن مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو کرنٹ پیلنس کا اپشن ملتا ہے اس کے سامنے ہی یہاں پر آپ کو بلو کلر کی پیمنٹ ڈیٹیل کا اپشن ملتا ہے تو ہم اس پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو ہمارے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اپنا پاسورٹ دینا ہے آپ کون سا پاسورٹ دیں گے تو دوستو جب آپ نے یہ اکاؤنٹ کرتے وقت جو پاسورٹ دیا تھا وہی سیم پاسورٹ آپ کو یہاں پر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کنٹینیو پر کریں گے کلک اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو پلیز چیوز اپ پیمنٹ اپشن کا آپ کو اپشن ملتا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو دوستو اس کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر وطرہ کے لیے آپ کو تین اپشن ملتے ہیں نمبر ون فنڈ ٹرانسفر تو یور بینک اکاؤنٹ آپ اپنی بینک اکاؤنٹ میں بھی وطرہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ابھی تک بینک میں بنا ہوا نہیں ہے تو آپ فیملی میں سے کسی کا بھی یہاں پر اکاؤنٹ دے سکتے ہیں پیپال پاکستان نے اویلبل نہیں ہے لیکن اس قل سے اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپشن یہاں پر اویلبل ہے اور یہاں پر آپ ارننگ کس میں کریں گے وہ آپ کو ڈالر پہ ہی چیک لگنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ملتا ہے آپشن بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل کا یہاں پر آپ کو نیم آف یور بینک کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو کنٹری کا آپشن ملتا ہے یہاں سے آپ پاکستان سیلیکٹ کریں گے اور اکاؤنٹ ہولڈرز کا نام یعنی جس کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے لینا چاہتے ہیں جس میں وطرہ ہوگی اس کا نام یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر دینا ہے اور بینک کا ایک سویفٹ کوڈ ہوتا ہے جو بھی فارن کنٹری سے اماؤنٹ آتا ہے اس کے لیے ہمیں سویفٹ کوڈ دینا پڑتا ہے تو وہ آپ گوگل سے جس بینک کا اکاؤنٹ کا نمبر دیں گے اس بینک کا سویفٹ کوڈ سرچ کر کے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو لاسٹ آپشن ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے پیمٹ رمائنڈر ریفرنس یہاں سے آپ کوئی بھی نمبر رمائنڈر کے لیے لگا سکتے ہیں صرف آپ کو وہ یاد رکھنے ہیں کلک کریں گے تو دوستو یہاں سے آپ منیمم کتنی وٹڈا لے سکتے ہیں جب آپ کی سیونٹی فائیو ڈالر یا اس سے تھوڑی ابو ہوگی تو یہاں سے آپ آسانی سے وٹڈا لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو صرف ایمیجز کو اپلوڈ کر کے یہاں سے ایک آپ اچھی کاسی فار ایور ہمیشہ کیلئے لائف ٹائم ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ایمیجز آپ یہاں پر ایک مرتبہ اپلوڈ کریں گے اور آپ کی جو ارننگ ہوگی وہ لائف ٹائم ہوگی تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنڈ ہوگی اور آپ اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھی کاسی ارننگ اپنے لئے جنریٹ کر سکتے ہیں تو بہت اپنا خیال رکھنا ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ارننگ سیلیٹر ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ